انہوں نے ادواد نہیں کرنا ہے کیونکہ ان کو تتوہ گیان تھا نہیں پرماتمہ کی کہانی کا پتا نہیں تھا سریفی تچنا کا گول مول کرنے کرتے ہوئے بھی اس کو سچائی کو چھپا نہیں سکے اس میں سیدھا سارت ہے کہ اس سوم مانے پرماتمہ اس سوم مانے عمر پرماتمہ کو جو سیسو روپ میں پرگٹ ہوتا ہے اس کو سب پرکار سے ابھی ادھنیا ادھنیا مانے بینہ دھنائی کیونکہ ہم یہ ادھنیا کا عارت ہوتا ہے بینہ دھنائی یعنی نئے دودھ ہوئی نہ ہو بینہ بیائی بینہ دھنائی اور ابھی مانے پورا روپ سے سب پرکار سے ابھی ادھنیا یعنی کتی کواری ابھی ادھنیا یعنی جو سانڈ کے دوارہ کبھی بھی ٹچنا کی گئی ہو پورن روپین ادھنیا بین ادھنیا یعنی کواری دھینوں مانے گاؤں ترپت کرتی ہیں اس کے پالن کی لیلہ پرورس کی لیلہ کواری گائوں دوارہ ہوتی ہے اب یہاں انہوں پورس لکھ دیا ہے اور دیکھو یہاں سے یہ دیکھو یہ رگوید منڈل نمبر نو یہاں سے پرہرم ہوتا ہے اور اس کا یہ پرتھن سکت پرتھن منتر ہے یہ والا یہ پرتھن منتر ہے اس میں سوم سبد ہے یہاں لکھا کہ سوم ہے سوم سبھاؤ پرماتمن سوم مانے پرماتمن لکھا ہے اور پرماتمن کی ویسے میں ڈسکس چل رہی ہے آگے دیکھو دوسرے میں یہ دیکھو دوسرا سلوک منتر ہے منڈل نمبر نو سکت نمبر ایک کا یہ پرماتمن آپ راکسسوں کے ہنن کرنے والے ہو شمپورن ویسوے کے درشتہ ہو سب کے اتپتی ستھان ہو کسی استر سستر سے چھیدن نہیں کیے جاتے گتی سیل یعنی آپ مومنٹ کرتے ہو چلتے ہو اور مدھشت روپ سے سروعتر ستھر ہو مدھشت روپ میں آپ براجمان ہیں اس کارتھیے ہیں یہ سروعتر نہیں ہے کیونکہ جو ستھ لوک ہے اس سے اوپر تین لوک اوپر ہو جاتے ہیں اور نیچے بھی کال کے اور برم کے لوک ہو جاتے ہیں یہ لگ بگ بیچ میں پرماتمن بھی براجمان ہیں تو یہاں پرماتمن کے بھی سے ہم زانکاری چل رہی ہیں اب چوتھے میں بھی دیکھو ہے پرماتمن تیسرے میں بھی پرما ہے پرماتمن اور چوتھے میں بھی ہے پرماتمن پانچ میں میں بھی ہے پرماتمن چھٹے میں بھی کہے جاں ہے پرماتمن اور سات میں آٹھ میں میں گھڑ کرن لائے گے سات میں میں لکھ دیا اس پرس کو اس پرماتمن کو لکھنا تھا جہاں دیکھنا کر آٹھ میں میں پھر لکھ دیا اس پرس کو یہاں بھگوان لکھنا چھوڑ گئے کیونکہ آگے پرمان ہو رہا تھا کہ پرماتمن سیسو روٹ میں آتا ہے کواری گاہوں کا دودھ پیتا ہے اور یہ کہیں پرماتمن ارہاکار ہے تو وہ پھیل ہو اچھے ان کی چھوڑی اس لئے گھڑ کرن لائے گے تب اس پرماتمن کو اگرگتیاں یعنی وسیس پرستیتیاں پریرنا کرتی ہیں یہاں آنے کے لئے جب ہاہاکار مج جاتا ہے سب پرانی دکھی ہو جاتے ہیں وہ پرستیتھی اس پرماتمن کو پریرنا کرتی ہیں اور بھاسمان تیجوں میں سریر یعنی سب سے نیارہ سندر سریر وہ پرماتمن سندر سریر بھاسمان سریر کو وہ پرماتمن پرشن نہیں وہ پرمیشور پراپت کرتا ہے دھارن کرتا ہے جس میں تین پرکار سے دوسروں کا وارن کرنے والا مدھو میں سریر ملتا ہے یعنی وہ پرماتمن کا سریر ہے پھر یہاں اسی پرکار انہوں نومے میں کر دیا اس سوم سبحاؤ والے سردھالو پرش کو یہاں کمال کے آدمی ہو یہاں دیکھئے یہاں سوم سوم مانے پرماتمن لکھ دیسے کتنی جگہ لکھ رکھا ہے یہ پرثم منتر میں پرثم منتر میں سوم سبحاؤ پرماتمن یہاں کے بھی بڑی گریسی پرماتمن لکھ دیتے تھے کیونکہ ان کی اجیان کا پردہ ہٹے تھا اس عمر پرس اس پرماتما کو جو سیسو روپ میں بالک روپ میں پرگٹ ہوتا ہے سب پرکار سے یعنی کماری گائیں ابھی ادھنیا گوووں سے اس کی ترپتی ہوتی ہے اس کا پرورس ہوتی ہے لیلا ہوتی ہے اب یہاں دیکھو اندر ویہ پرمیش پر لکھنا تھا ویجیانی پرسنی ویہ پرماتما اس بھاو سے سمپورن اجیانوں کو ناس کرتا ہے کیونکہ اس اجیان دیتا ہے اور اسی سردھا کے بھاو سے سور ویر اپنے ویرتا کے مد ممست ہو کر کے ایسوریہ کو پرابت ہوتی ہے یعنی وہ پرماتما نیڈر ہو کر کے گیان دیتا ہے اپنے اتموں سب سے پہلے ہم نے اپنے بھگوان کو پہچاننا ہے اور ہمیں یہ درد ویسواس ہو کہ ہم جو سادنہ کر رہے ہیں یہ صحیح ہے یا نہیں ہے یہ کیسی ہے صحیح ہے یا غلط ہے گیتا جی ادھائے نمبر سولہ کے سلوک نمبر تیئیس اور چوبیس میں یہ پرمان دیا ہے کہ ساسٹر ویدی کو چاک کر جو منمانہ آچن کرتے ہیں منمانی پوجائیں کرتے ہیں منمانے منتر زاب کرتے ہیں ان کو نہیں تو کوئی صدھی پرابت ہوتی ہے نہیں کوئی سکھ ہوتا ہے نہیں ان کی کوئی گتی ہوتی ہے اور تھا اس سے تیرے لیے اردن کرتو اور کرتے ہیں کرتیو اور اے کرتے ہیں کرسکی میں یعنی جو کرنی چاہئے دارمک اور نہ کرنی چاہئے تیاغنی چاہئے اس کے لیے صدگرنت ہی ساسٹر ہی پرمان ہے کسی ویکتی ویشیش کی دند قتھاؤں پر آدھاریت مت ہونا چاہئے دارمک اور نہ کرنی چاہئے تیاغنی چاہئے اس کے لئے سدگرنت ہی ساستر ہی پرمان ہے کسی ویکتی ویشیش کی دند کتھاؤں پر آدھاریت مت ہونا بہوارت یہ ہے کہ کوئی سنت یدی ساستروں کے انسار گیان دے رہا ہے بھگتی بتا رہا ہے تو وہ کرنے یوگ ہے اور اس کے وپرت ہے تو وہ تیاغنے یوگ ہے وہ چھوڑ دینی چاہیے پرمانتما جب پانچ ورس کے ہوگے کبیر جی جب پرمانتما پانچ ورس کی لیلہ میں آئیو دکھا رہے تھے ایز دکھا رہے تھے اپنے جس حدیثے کے لئے وہ یہاں آئے تھے گیان دینے کے لئے اپنی پیاری آتماؤں کو اپنے سے پریشت کرانے کے لئے اور اب جو یہ کلیوگ کی جو بچلی پیڈی ہے اب یہ بچلا سمیں ہے کلیوگ کا پرثم چرنمہ پرمانتما چھوڑ سو ورس پہلے آئے تھے اب یہ بچلی پیڈی ہے اس بچلی پیڈی میں جو منوس جیون پرابت کرے گا اور ست بگتی پر لگ جائے گا وہ پرانی سدا کے لئے اس ستان پر چلے جائیں گے جہاں کبھی جنم مرتو اور بڑھاپا نہیں ہوتا اور وہاں ایسی ہی شرشتی ہے وہاں پر دودھوں کی ندی بہر ہی ہوتی ہیں وہ کبھی خراب نہیں ہوتے وہاں سدا یوہا رہتے ہیں ورد عوستہ نہیں آتی اسی طرح آپ کی وہاں پورا پریوار ہوتا ہے کیونکہ اس کی ایجیٹیز ڈپلیکیٹ اسکال نے یہاں بنائی ہے لیکن وہاں پر انے کوئی پسو پکسی کی یونی نہیں ہے یہ سورگ تک برم لوگ تک بھی انے پکسیوں کی یونیاں ہیں لیکن ست لوگ میں کیول نر آکار پروش پرماتمہ ہے اور مانو آکار میں ہی وہاں پر ایجیٹیز ساری شرشتی ہے تو اس گیان کو دینے کے لیے پرماتمہ یہاں آتے ہیں تاکہ یہ بھولی آتما ہے پھر وہاں تلیں اور سدا سکی رہیں پناتما آپ جی کو ہم سب ہی کو کالنے یا دھوکھیم رکھا ہوا ہے کیسے رکھا ہوا ہے کہ یہ ہمیں مورخ بنائے ہوئے ہیں کہ یہ بیٹا تیرا ہے یا بیٹی تیری ہے یہ کار تیری ہے یا کوٹھی تیری ہے یہ سمپتی تیری ہے اور ایک سیکنڈ میں نہ جانے بالکی مرتو کر دے اگلے اکسن نہ جانے اگلے دن کس کی مرتو ہو جا پورا پریوار ویناس کو پرابت ہو جاوے تو یہ دھوکھا نہیں تو کیا ہے پرماتمہ کہتے ہیں درشتی پڑے سو دھوکھا رے درشتی پڑے سو دھوکھا رے کھنڈ پینڈ برمنڈ چلیں گے یہ تھرنا ریسی لوکھا رے تھرنا ریسی لوکھا رے یہ برما بھی سنو محس کے لوک برم تک کے لوک یہ برمانڈ بھی ستھر نہیں اور جو بھی تجھے دکھائی دیتا ہے یہ سب ناسم آویں گے آج آپ جی کی ممتہ آپ جی کا وہ سمپتی پریوار میں کتنا ہے یہ تو انڈرسٹوڈ ہے اور یہ آپ جی کے بس کا بھی نہیں کہ آپ اس سے واپس ہٹ سکو کیونکہ جیسے کسی نے کہا کوئی انجیکشن لگا دے بے ہوسی کا جب تک اس کا وہ اثر رہے گا وہ ہوس میں آ ہی نہیں سکتا اب جس نے سراب پی رکھی ہے اس سراب کے پرباہوں سے اس پرانی کے بس کی بات نہیں بھلے ہی وہ کتنا ہی سوچ سمجھ گئے قدم رکھا ہے اپنی طرف سے خوب جو چاہ جو چاہ کر رکھتا ہے پھر بینوں کو بینہ کو بینہ کو بیدر کجھے مو کا بڑ پڑے لال پڑن لائے گی جائے تو آج ہم ان تینوں گنوں سے اتنے پر بھاوی تھے ہیں آپ جی کہے بس کی قطی نہیں ان سے دور ہوسکے کتنی بات بنا لو ایک سنے یہ داس پہلے چھوڈانی جاتے تھے چھوڈانی ایک منزر ہے گریفداس صاحب جی کا اور ہم کبیر پن تھی ہیں اور گریفداس جی کو پرماتمہ آ کر ملے تھے ہمارے پوچھے گروہ دیو جی بھی وہاں سماغم کے دن ایک سماغم ہوتا تھا گریفداس جی کو پرماتمہ کبیر جی ملے تھے چھوڈانی میں ست لوگ سے آ کر کے اس اپلکس میں گریفداس جی نے اپنے سمیے سے ہی وہ دن یادگار بنائے رکھنے کے لیے سماغم شروع کیا تھا اس ادیسے سے وہاں جاتے تھے تو وہاں یہ پنیاتمہ ہے جو پرماتمہ کی پرینہ پا کر ساتھ اسند کا ویس بوسہ بنا کر جگہ گھوم رہے تھے وہاں بھی تین دن کا پاٹ ہوتا تھا گریفداس جی کی وانی کا جیسا یہاں چل رہا ہے تو وہاں یہ ساتھ دوب بنے ہوئے لال کپنے آنے گھنے آیا کرتے ہیں اور تب تک داس کو یہ نام دینے کا عدیس نہیں تھا سن انیس سو اٹھاسی سے سن انیس سو چورانوہ تک لگوک چھ سات ورس تک داس کو اپنی بکتی کرتا تھا نوکری کرتا تھا سماغم ستسوں میں جہاں بھی گروہ جی کا عدیس ہوتا تھا وہاں عوش سے پہنچ جا کرتا تھا تو وہاں کیا دیکھا پان ساتھ دوب بیٹھے لال کپنے آنے آنے آج سے ایجڈ اور وہ کیا بتلانے لگ رہے بیٹھ کے ایک کہتا ہے کہ تُو گھر بھی چھوڑی آیا اور اب بھی تیری ممتہ نہیں گئی تُو گھر جاتا ہے پیسے دکشنا آتی ہے اس کو گھر دیکھ رہا ہے اب دوسرا کہتا ہے کہ تُو بھی جاتا ہے کیوں باتیں بنا رہا ہے تُو بھی تُو گھر جاتا ہے گھر وانوں کو دے کر آتا ہے یہ پیسے اب ایک تیسرا نیو کہنے لگیا ایک بات ہے ٹھیک ہم گھر چھوڑی آئے لیکن ممتہ وہ کتی ختم نہیں چوتھا نیو بولا ایک کام تا ہو جا ایک بات سے تو ممتہ کم ہو سکتی ہے ان سے کہ گھر وانے ہم نے کوٹ دینے ایک بھائی پیٹائی کر دیں پھر تو ممتہ ہو سکتی ہے نہ تک کو نہ ہوتی چوتھا پانچوہ نے بولا میرے گلہ ہوا بھی ہو لی میری پیٹائی بھی ہو لی اور پھر بھی ممتہ نہ اٹھتی تو کہنے کا بھاؤ یہ ہے کہ آپ جی کتنا گیان سن دیو اور پرمیشور نے بھی یہ بتا رکھا ہے کہ پرماتما پانے کے لیے گھر تیاغنا یا پریوار تیاغنا انیواریے نہیں ہے اس میں تیاغنا کیا ہے بیڑی سراب ماس تمہا کھوچوری تھگی جاری رشوت کھوری دوسرے کی آتما دکھانا جھوٹ بولنا بے مطلب کسی کو ستانا یہ تیاغنی پڑے گی اب آپ نے ایک گیان سے اور اس بگتی دوسرے کی دوسرے کی